اگر آپ نے ہماری چینل کو سسکرائب نہیں گیا تو لازمی سسکرائب کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچیں ساتھ بیل ایکن کو لازمی پریس کر لیجیے گا کیونکہ اس کے بغیر کوئی نوٹفکیشن آپ لوگوں کو نہیں ملے گا اور تو یار انسٹرگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں وہاں پر بات کرنیوں کر سکتے ہیں انفرمیشن دینیوں تو دے سکتے ہیں انسٹرگرام کے لنک مل جائے گا ڈسکرپشن اور ساتھ آپ لوگ ای میل کی طرف بھی کانٹیٹ کر سکتے ہیں اس کا بھی لنک دسکرپشن میں دیا گیا ہے تو لازمی جا کے آپ لوگ کر سکتے ہیں تو میرا نام بجان ہے میں کہتا ہوں کہ آپ پاکستان میں بھی کافی یوٹیوبرز ہیں جو مطلب انڈیا کا برا بلا بولتے رہتے ہیں اور انڈیا میں بھی ہیں جو کچھ ہلکا بھلکا لگی ہی رہتے ہیں پاکستان کے بارے میں رگڑ دے رہتے ہیں لیکن اب انڈیا کا بیسٹ رپلائی ہے ڈاکٹر ترکی فرام پاکستان ڈاکٹر ترکی وہ ہے جو پیلتا ہے انڈیا کو مطلب کہ اپنی ویڈیوز کے اندر کافی لگا رہتا ہے یہ وہ لیکن وہی بات ہے کہ ویوز لینے کا یہ طریق رہا ہے اس کا لیکن اب واج کرتے ہیں کہ اس بندے نے اس کو کیا ریپلائی ہے وہاں دیکھتے ہیں وہاں نہ دیکھ ہی پتہ لگے گا تو اور انہیں وڈو گا لنگ ملے گا ڈسکرپشن میں لازمی کی جگن کی چینل کو سبسکرائب تو کانند کرتے ہیں سٹارٹ جہن یہ بیڈیو بنانے کا صرف میرا ایک ہی مقصد ہے پاکستان کا ایک یوٹیوبر ہے ڈاکٹر ترکی نام کا وہ ہمارے دیس ہمارے گرانڈ ماسٹر سیفو جی کے بارے میں بکچودی پیلے جا رہا ہے جہر گھولا ہے پتہ نہیں کہاں سے گھٹیا گھٹیا کانٹیٹ اٹھا لیتا ہے اور فالتو کے اپنے بیڈیو میں بکواس پیلتا ہے تو اس کو سبق سکھانے کے لیے میں اس بیڈیو کو بنا رہا ہوں میں یہ چاہتا ہوں یہ بیڈیو ڈاکٹر ترکی اور جو اس کی طرح گھٹیا سوچ رکھتے ہیں ان کے کانوں تک میری یہ بیڈیو پہنچے کہ ہم ہندوستانی کسی سے کم نہیں ہے ترکی بولتا ہے ہمارے موڈی جی کے بارے میں کہ چائے بیچنے والا پردھان منتری ہے تمہارے دیس میں جن کو کچھ آتا نہیں وہ اپنے باپ کو سمجھانے چل پرتے ہیں تب ہمارے موڈی جی سی ام تھے گجرات کے میں بتانا چاہتا ہوں پاکستان کے عام لوگوں سے میری کوئی پرابلم نہیں ہے مجھے پرابلم ترکی اور اس کی طرح جو گھٹیا سوچ رکھتے ہیں میری پرابلم صرف ان سے ہے اس نے بھائی لوگ اپنے بیڈیو میں بولا پاکستان جہاں جاتے ہیں گھر میں گھس کر مارتے ہیں یہ تو کچھ میچ نہ ہوا میں بتاتا ہوں پاکستان جہاں جاتے ہیں گھر میں گھسوا کے مروا کے آتے ہیں اب یہ میچ ہو رہا ہے نہ بھولے ہیں نہ ماف کیا گھس کر بدلا لیا تمہارے آتنگ بادی بھولوں کو چکی میں ہم نے ساف کیا تین سو آتنگ کی تمہارے گھر میں گھس کر مارے اور تم لوگ پیٹ پیچھے وار کرتے ہو بیٹا آمنے سامنے کا جنگ رکھو مرد ہونے کا آساس ہو جائے گا مرد کون ہے اور تو کیا بھول رہتا ہے ہندوستان بھوکا ننگا ہے بہنچو تو اپنی عوقات دیکھ لے پہلے تمہارے یہاں کے بالکوں کو چوتر دھونے تک کا پانی نہ ہوا پانی نہیں مرسلہ رات پانی کے لیے پریشان سر میں درد ہو گیا ہے یہ دیکھو میری حالت کمجور ہو گئی اب بتاؤ میں کیا کروں کیسے اس ملک میں رہ یہ بچہ میرا پوتا اس کی گان سونے کے لیے پانی نہیں ہے چڑیوں سے کپڑوں سے میں پوچھتی ہوں نو ٹنکی بات سالہ اب یہ مت کہنا کی ویڈیو ہمارے دیس کا نہیں ہے یہ پاکستانی ہے ویڈیو جھوٹا مکار جھوٹ بولتے ہوئے تم کو سرم نہیں آتی ترکی بولتا ہے ہمارے موویوں کے بارے تمہاری موویاں ایسی ہیں ویسی ہیں سالے دیکھتے ہی کیوں ہو تمہارے پاس کچھ ہے بھی بھکاری سالے موویاں تو ہماری دیکھو گانے تو ہمارے سنو بہنچو ایک بھی تم اپنے یہاں کا ایکٹر بتا دو جس کے بہت بڑیاں فین فالور ہو سب وہاں کے ایکٹر ہمارے یہاں پر آ کر کام کرتے ہیں وہ دوبارہ بولتا ہے موڈی جی کو چالی جوان خود ہی مروائے ہیں کس لیے وہ بولتا ہے کیونکہ اس سے وہ دوبارہ لیڈر بنیں گے مجھے یہ نہیں سمجھ میں آرہا ہے کہ لیڈر کیسے بنیں گے بھائی بیٹا تیرے جیسے کی وجہ سے پاکستان برباد ہو رہا ہے اور تو اپنی بکچو دی بیٹا بند کر دے تمہارے دیش کے آس پاس کوئی بھی ایسا دیش ہے جو تم کو سپورٹ کرتا ہے سب نے آتنگ بادی گھوشت کر رکھا ہے صحیح کا کچھ تو سرب کر لو داڑھی بڑھانے سے ہر کوئی کام نہیں ہوتا تھوڑا سا دیماغ بھی بڑھا لے سیفو جی کا میں بہت بڑا فین ہوں جو تم نے یہ ویڈیو بنایا کہ سیفو جی کا یہ گلا بیٹ گیا یہ بیٹ گیا بیٹا میں ان کی طرف سے میں ایک ہی بات کہنا چاہتا ہوں وہ کیا ہے نا مچھر اگر سوتے ہوئے آدمی کو کار لے تو بہت بڑا ہیرو نہیں بن جاتا جس دن جاکتے ہوئے آدمی کو کارٹے گا اس کو مسل کے رکھ دیا جائے گا اس دن کا انتجار رہے گا اور ہاں ترکی فلو فلو لیکن اپنی اوقات مت بھولو یہ مت بھولو کہ ہماری جنتہ 134 کروڑ ہے اور میں اپنے دیش واسی بھائیوں سے یہ کہنا چاہوں گا یہ ویڈیو فیلا دو اتنا فیلا دو کہ اس ترکی اور اس کی طرح جو گھٹیا سوچ رکھتے ہیں وہاں تک ان کے کاموں تک تنائی پڑے تو بھائی لوگ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی جہن جہ بھارت تو یار اسی کے ساتھ ہوئی ہے یار جو باتیں بولی ہیں بہت دست رہی ہے یار مطلب کہ مطلب کہ کوئی گالی مالی اس طرح وہ نہیں کیا کہ پاکستان بھی بولا ہو لیکن یہ ہے کہ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اس نے اسی کو بات کیا ہے بلکل بات کیا ہے تیارٹر ترکی پاکستان کا انڈیا کا بارہ میں پیلتا رہتا ہے یار لگا رہتا ہے یار اگر یہ چیز بولی ہے کہ مہدی چاہے بیچنے والا ہے وہ خود تقریروں میں بولتے ہیں کہ میں چاہے بیچنے والا ہوں یہ چیز غلط ہے کسی کو بولنا آپ چاہے بیچنے والا ہوں وہ اس وقت پرائم منسٹر ہے اور ورڈ لیڈر ہے بلکل تم لوگ اس بات کو سوچو چاہے بیچنے والا ہے انڈیا کا پڑھ لکھ کر جا کے پردان منتری بنا ہے ہمارے پردان منتری کے ہیں چور جنہوں نے جیلیں کاٹی ہوئی ہیں جنہوں نے لوگوں کو قتل کر کے وہ بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے جیل بھی گزاری ہوئی ہے وہ مارے آ کے پردان منتری بنے ہوئے ہیں تو یہ چاہے والا اسے زیادہ چھ ٹھیک نہیں جو چاہے والے نے محنت کر کے آگے چاہے والے نے محنت ہے ہی کیے کہ دنیا کو بتا دیا ہے چاہے والی کے تین چار بھائی بھی ہیں وہ اپنے کام کرتے ہیں انہوں نے کو بڑی بڑی سیٹیں نہیں دی ہوئی ہیں غریب ہے چاہے بیچنے والے اپنی ماں کو وزیراہز ہم آوز میں نہیں رکھا ہوا وہ ہی گھر میں رکھا ہوا ہے جس میں وہ پیدا ہوئے تھے یہ چیز ہوتی ہے منتری وہ ہے جو انڈیا کا جس نے اپنی ماں کا علاج جنرل ہسپتال میں کراتا یہ منتری ہے انڈیا کا سادہ وزیراہزم یہ لوگ کہتے ہیں کہ بائی شیفو جی میفو جی ہمارے پرائیم میریسٹر کو کچھ ہوتا ہے اپنی شگر چیک لانے کے لیے پر پیشن چیک لانے کے لیے احزت پرائیم میریسٹر ہمیں ملنا جائے یہ پاکستان کو مدیج ہے کیونکہ جیسے ہمارے علاج چاہ رہے ہیں لیکن وہی بات ہے یہ ڈاکٹر ترکی مرکی جیسے یہ غلط دیتے ہیں اپنا ویو حاصل کرنے کے لیے سستی شورت حاصل کرنے کے لیے یہ کرتے ہیں یہی بات ہے لیکن ہمیں اپنے پہلے کنٹری پر دیان دینا کہ ڈاکٹر ترکی ہیں جو بھی ہیں ان کو پہلے اپنے کنٹری پر فوکس کرنا چاہے ہمارے کنٹری میں چل گیا رہا ہے پہلے آپ ان پر سوال اٹھائیں پھر آپ اگلے کنٹری کو بولیں جب آپ اس پلیٹ فارم پہ ہو کہ ہاں ہاں آپ اپنے پاؤں پہ کھڑو کہ ہم اس پہ بات کیے کر سکتے ہیں تب بات کرو ہمارے ملک کو تو چھوڑو یہ تو کسی تندے کا یہ اس پہ تو زوال ہی زوال ہے اگر آگے دیکھو اس پہ اور زوال آ رہا ہے مودی جی چاہے بیجنے والا تھا اسے فخر ہے اس نے ملک کو اس مقام پہ پوجا دے آج دنیا فخر ہو اس پہ کر رہا ہے بلکل انڈیا پہ دنیا پہ ورلڈ لیڈر کے طور پہ بھائی نا پوری دنیا مودی جی کو ورلڈ لیڈر مان رہا ہے اور اس بندے نے جو ریپلائی دیا ایک بہت ٹکے کا ریپلائی دیا ریپلائی ایسا بنتا ہے کہتا ہے کہ مجھے پاکستانی لوگوں سے کوئی دشمنی ہیں مجھ جی دشمنی ہیں ڈاکٹر تورکی دو روز جیسے گھٹیاں سوچ کے لوگوں یہ سوچ تو نہیں ہے نہیں مجھ جات کسی کو سوچل میڈیا پہ آگے بولے بندہ کھچائے بیچنے والا اچھی بات نہیں ہوتی نہیں ہوتی بھائی یہ بڑی غلط بات ہے تو یار آپ لوگ بتائیں آپ کی کا توٹ ہے دیر ویڈیو ختم کرتے امنا بہت ساتھ خیر رکھنا تمہیں